نعرہ تکبیر تاج تخت ختم نبوت شان مصطفی حضمت مصطفی شان صحابہ شان علی بیت حضمت قرآن کاری قرآن کا دیدار بھی کرتے جائیں اور تھوڑی سی میری گفتگو بھی سنتے جائیں زیادہ وقت نہیں لیتا صرف شکریہ دا کرتا ہوں آپ احباب کا جو آپ اپنا وقت نکال کر آپ میری ادنا سی دعوت پر تشریف لائے میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں اور خاص کر مقامی علماء تھا میں تہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اب کثیر تعداد ہے سٹیج بھرا ہوا ہے میں کس کس کا نام لوں میں سب کو ہی قابل احترام جانتا ہوں اور ان سب نے سرپرستی فرمائی اور وہ تشریف لائے میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں جیسے ان کو پروٹوکول دینا چاہیے تھا میں نہ دے سکا اگر کمی کتائی ہوئی ہے تو میں معافی بھی چاہتا ہوں اس کے بعد میں اپنے تمام وہ میمان گرامی جو باہر سے دور درست سے تشریف لائے میں ان کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں دل تو یوں چاہتا تھا کہ میں ان کے پاؤں کے نیچے پلکے بچھاتا لیکن بس میں نہ تھا برحل دل سے قدر کرتا ہوں اور محبت کرتا ہوں میں ان کا دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کو تشکیل دیا اور اس کے ساتھ کا جو معاونین ہیں جو میرے دوست اخباب ہیں پیچاننے والے ہیں جن کو میں نے صرف چند ہی دنوں میں یہ پروگرام تشکیل ہوا اور غالباً بیس بائیس یا پچیس دن کے اندر اندر حضرت صاحب یہ مکہ مکرمہ میں تھے خوش قسمت ہے آپ یہ تاریخ بھی مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے انہوں نے ہمیں دیئے اور اس تاریخ کو لے کر دینے والے میں ان کا بھی انتہائی مشکور ممنون ہوں ملک فیاض صاحب جو ڈالو والی سے ساتھ تشریف لائے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور حضرت آج ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں میں عید کا سما مجھے نظر آتا ہوں میں راستے میں یہ تشریف لا رہے تھے میں کہہ رہا تھا حضرت آپ کا تو بڑے بڑے پروٹوکول ملتے ہوں گے ملتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم تو وہ نہ دے سکے لیکن جو دل کی قفیت ہے نا حقیقت بات ہے کہ وہ بیان کرنے کی نہیں ہے دل کے جذبات زبان سے بیان کرنے کی نہیں ہے تو برحل میں تمام کا مشکور ممنون ہوں میں سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے اور میمان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں عالمی ایواڑ یافتہ فخر قرآن کاری القرآن فاتح ایران محترم جناب حافظ محمد ابو بکر صاحب میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ نے خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز میں اور خوبصورت لہجے میں جس طریقے سے آپ دل سے قرآن پڑھتے ہیں ایران والوں کو سنایا دنیا والوں کو سنایا آپ نے تو ہرمین شریفین کے امام کو بھی سنایا آج ہمارے بھی کان خوش قسمت ہوں گے کہ آپ کی زبان سے ہم قرآن سنیں گے اسی انداز میں اسی لگن سے اسی دل کے ساتھ آج ہمیں بھی قرآن سناتے جائیں تاں کہ ساری زندگی یاد رکھیں کہ کوئی مانسرے کا شہزادہ آیا تھا آ کر اس نے قرآن سنایا تھا اللہ تعالیٰ اس حافظ صاحب کو ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے